اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں شاہین شنواری کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بائی پاس پر ہے کباب جیس کے بالکل سامنے ہے سب پہلے میں آپ کے سامنے اس ریسٹورانٹ کی کچھ جھلک سامنے لاؤں گی جیسے آپ کا انتازہ ہوگا کہ اندر سے ریسٹورانٹ کیسا تھا وہ اور آل ان کا اہمیان سچا تھا بجوں کے لیے کھلنے کے جگہ وغیرہ ہر چیز دی ہوئی تھی ویلو اور آل ریسٹرانٹ لک کے لحاظ سے مجھے اچھا لگا فوڈی حضرات اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف جو کہ ہے اس ریسٹرانٹ کا فوڈ ہم نے آرڈر کیے تھے فرائز اور ان کا ہوت ان سار سوپ مین کورس میں ہم نے فش اور مٹن کڑھائی آرڈر کی تھی جناب اگر بات کیچا ہے ان کے ہوت ان سار سوپ کی اور فرائز کی تو بہت ہی زیادہ ٹیزٹی تھے میں ٹین اوٹ او ٹین نمبر دوں گی دونوں کو ہم آتے ہیں مین کورس کی طرف جس میں ہم نے فش آرڈر کی تھی یہ لیے میرے باسے کی لفظے بکواس بیکار ان کو فوڈ نمبر دیئے یہ بس انہوں نے جو نمک مچ ڈال کے فرائے کر کے ہمارے سامنے پیش کی اسی وجہ سے میں نے ان کو فوڈ نمبر دے دیئے ہیں اس میں سپیشل مسالہ تھا نہ ایک جوسی نس ہوتی ہے اندر تک باقاعدہ جوسی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا بھئی بس نمک مچ ڈال کے ہمیں فرائے کر کے دے دیئی تھی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ حیاء فاطمہ کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور انسٹا پہ حیاء فاطمہ فوڈی کو فالو کرنا نہ بھولیے گا اب آتے ہیں ہم من کے متن کڑھائی کی طرف جو کہ اچھی تھی اطلب وہ ویسی اچھی نہیں تھی جیسے میرے موہ سے نکلے جھکاس بیڑو لیکن اچھی تھی سبسکرائب میں ہم نے ان کا فالو دا ٹرائے کیا جو کہ فالو دا نہیں بلکہ منی فالو دا لگ رہا تھا وہ بھی اچھا تھا تینکس پور ووچنگ ہیا فاطمہ بلوگز اللہ حافظ